جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بہت ساری خبریں میں آپ کو خبریں سناتا جاتا ہوں تبصرہ آپ کا تذیعہ آپ کا فیصلہ آپ کا آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس میں کون سی اچھی خبر ہے کون سی بری خبر ہے کون سی خبر ظلم و زیادتی والی ہے اور کون سی خبر انصاف اور حق کے این مطابق ہے اور کون سی خبر میں کون جرمدار ہے کسور وار ہے اور کون سی خبر میں کون بے گناہ ہیں بے قصور ہیں پہلی خبر سن لیجئے کہ یہ جو مشترکہ مفادات کون سل حکومت تھی شباز حکومت اتحادی حکومت اس نے اپنے دیڑھ سال میں نو عرب ساٹھ کروڑ کے اشتہارات جاری کیے پرنٹ میڈیا کو تین عرب پچاس کروڑ کے اشتہارات دیجیٹل میڈیا کو ایک عرب تیس کروڑ کے اشتہارات مطلب الیکٹرانک میڈیا نہیں نہیں دیجیٹل میڈیا کو ایک عرب تیس کروڑ روپے کے اشتہار اور الیکٹرانک میڈیا کو چار عرب اسی کروڑ کے اشتہارات ملک کا حال دیکھ لیں کرزوں کا حال دیکھ لیں عوام کا حال دیکھ لیں اور ان کے بیان سنیں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کو پیسے نہیں روٹی اگر ایک ہے تو بھائی چار ہیں تو چار ٹکڑے کر لیں اور ہم تو بھیکاری ہو چکے ہیں یہ ایک طرف بیان دے رہتے اور ان اسی طرف نواز رہتے صرف ڈیڑھ سال میں نو عرب تیس کروڑ کے اشتہارات دیئے اور اس کے بعد جو میڈیا جس طرح ان کا راغ علاقہ اس پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے دوسری خبر سن لیجئے کہ پرویز الائی دو روزہ ریمانڈ پر ایک بار پھر پولیس کی کسٹڈی میں چلے گئے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز الائی کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا جو مقدمہ ان پر تھائی کہا گیا کہ ایک گرفتار شخص نے ہمیں بتایا کہ پرویز الائی نے نو مئی کو ہمیں تشدد اور وائلنس پر اُبھارا اس پر عدالت نے دو روزہ ریمانڈ دے دیا ہے پرویز الائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ہامی رہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں رہے ہمیشہ سے کہتے رہے عمران کھان کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ جائیں آج پرویز الائی پر نو مئی مطلب اسٹیبلشمنٹ مطلب فوجی تنصیبات پر حملوں کی ایف ای آر کٹی ہے اور اس میں وہ دو روزہ ریمانڈ پا رہے ہیں اور پرویز الائی ستتر سالہ پرویز الائی کو پچھلے ستانوے اٹھانوے دنوں میں جیل در جیل پھرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے اور خوشگوار حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے موقع پر قیم میں آج بھی عدالت میں انہوں نے عدالت ان سے پوچھا چودری صاحب کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا نو پریس کانفرنس نو ٹاؤن بڑے بڑے ترم خان چھوڑ گئے طریقے صاحب اور پرویز الائی موجود ہیں اور پرویز الائی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے یہ زینوں میں دے تیسری خبر یہ ہے کہ امران ریاض خان کیس کی سماعت ہوئی اور اچھی بات یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے عدالت سے کہا کہ ہمیں مولد دیں آپ کو اچھی خبر سنائیں گے اور عدالت نے مولد دے دی اب یہ کیس جو ہے امران ریاض کا یہ دس دنوں کے بعد دوبارہ سنا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امران ریاض خیر و حفیت سے واپس آ جائے گھار آ جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیے کہ عرش شریف قتل میں ملوث جو کینیا کے پولیس الکار تھے وہ پانچ پولیس الکار بحال ہو گئے ہیں بے گناہ قصور بے گناہ قرار دی دیا گیا ہے اور واپس نوکری پر آ گئے ہیں بلکہ دو کی پرموشن بھی ہوگا ادھر ایک چیف جسس نے آز خود نوٹس بھی لیا تھا اس پر ایک جی آئی ٹی بھی بنی تھی اور اس جی آئی ٹی نے رپورٹ بھی دی تھی اور پھر اس جی آئی ٹی کے بعد ایک اور جی آئی ٹی بنی تھی اور پھر سماتیں بھی ہوئی تھی پھر ججز کے بڑے بڑے ریمارکس دھنسو قسم کے بھی آئے تھے پھر جی آئی ٹی کے راکین کینیاں بھی گئے تھے ہمارے وزیراعظم نے کینیاں کے صدر سے بھی رابطہ کیا تھا ہمارے ہائی کمیشن نے کینیاں میں پورشیں بھی کین تھی اور کچھ نہیں ہوئی کاش اتنی ہو جاتا کہ عرش شریف کے کینیاں میں جو میزبان ہیں اور جو آخری وقت اس کے ساتھ گاڑی میں تہخورم اور وقار ان کو ہی پکڑ کر شاملے تفتیش کر لیا جاتا تیسری خبر ہے جی کہ اٹک جیل میں امران خان کے وکیل نے کہا ہے کہ اٹک جیل میں امران خان کو نیند نہیں آتی اور اس نیند نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ امران خان جہاں سوتے ہیں وہاں اوپر چھتنے ہیں مکیاں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اور یہ کہا ہے جی شیر افضل مروت صاحب جو وکیل ہے امران خان کے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق کی عدالت میں یہ انہوں نے کہا اور چیف جسس نے کہا کہ امران خان کو کیوں سہولیات مہیا نہیں کر رہے تو حکومتی وکیل نے کہا کہ اٹک جیل میں دو فسلیٹیز ہیں ایک عام قیدنیوں کی ایک بیٹر فسلیٹی تو امران خان کو بیٹر فسلیٹیز دیں ہیں تو چیف جسس نے کہا ہے اگر یہ بیٹر فسلیٹی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقی قیدنیوں کا تو اس کے بعد جو اسسسٹنٹ ایڈورپی جنرل ہیں پنجاب جو حکومتی وکیل تھے انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو جو مسائل تھے وہ دور کر دی اور ان کے مطابق پنجاب کے یعنی حکومتی وکیل کے مطابق امران خان کے باترون کا مسئلہ تھا ہم نے دیواریں انچی کر دی ہیں اور سخیدی کر دی ہے اور امران خان کو بیٹ دیا گیا ہے کرسی دی گئی ہے اکیس انچ کا ٹی وی دیا گیا اور پانچ اخبارات سرام کیے گئے ہیں جو امران خان کے ایک وکیل ہیں گور صاحب ان سے میں نے پوچھا ہے ایک پروگرام کے بعد انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ امران خان کو ٹی وی لگا دیا گیا لیکن اس پر صرف کی ٹی وی آتا ہے اور ایک اخبار بھی دیا جا رہا ہے اچھا چیرمنٹ پی ٹی ای کو کھانا بھی ان کی مرضی سے دیا جاتا ہے ان کے لیے پانچ ڈاکٹر تینات کیے گئے ہیں یہ کہا ہے حکومتی وکیل یہ بتا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انہیں دو دن چکن اور مٹن دیسی گھی میں بنا کر دیا جاتا ہے اور پھر امران خان کے وکیل نے کہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اڈیالا جیل میں امران خان کو رکھا جائے وہاں ان کو سہولتیں دی جائیں وہاں بی کلاس ہے وہ وزیراعظم ہیں وہ گریجوئیٹ ہیں وہ سابق وزیراعظم ہیں اور گریجوئیٹ ہیں ان کو بی کلاس ملنی چاہیے اور امران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی پر ایک مقدمہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی نے وہ بھی بال بال بچی ہیں کہ بشرا بی بی نے جیل ایلکار کو بیس ہزار رشوت دینے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بچت ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں بشرا بی بی کا ذکر آیا ہے بشرا بی بی نے امران خان سے ملاقات کی ہے بشرا بی بی نے کتابیں دی ہیں امران خان کو اور بشرا بی بی نے اور جو چیزیں عمران کا نے مانگی تھی وہ دی ہیں اور بشرا بی بی کو کل نیب نے بھی یعنی آج نیب نے بھی طلب کیا ہے بشرا بی بی کو نیب نے بھی طلب کیا ہے اور وہ نیب نے پیش ہوں گی تو ایک طرف ملک کے جو حالات ہیں وہ ہیں دوسری طرف طریقہ انصاف کے جو حالات ہیں وہ ہیں نو مئی کا بوجھ ہے اور پارٹی تتر بتر ہے تیسری طرف سپل پارٹی ہے جو دبائی میں ہے مسم لیگ ہے جو لندن میں ہے اور الیکشن ہلکی پھلکی موسیقی پہ الیکشن چاہتے ہیں اپنے مطالبات کے ساتھ اور دوسری طرف مافیز کے خلاف ایک خوش آئین کریک ڈاؤن جاری ہے اللہ تعالی میرے ملک کو اور میری قوم پر اپنا فضل کرے اور میرے ملک کو سلامت رکھے پاکستان زندہ بات